نمسکر دوستو کرونا اپ ڈیٹ میں ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے کرونا اپ ڈیٹ کیر ورل ٹی وی کی ایسی پہل ایک ایسا سیگمنٹ جہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن اور کرونا وارث سے جوڑی جتنی بھی جانگاریاں آپ تک پہنچائیں خیر آج کا جو اپیسوڈ ہے اس میں ہم لوگ ڈاؤن کی بات تو کریں گے لیکن لوگ ڈاؤن کے بعد کی بات کریں گے ایسے میں کئی سوال ہیں اور میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں نے انوائٹ کیا ہے آج ڈاکٹر جیمی پٹیل کو چلیے سب سے پہلے ان کا سواگت کرتے ہیں ڈاکٹر جیمی سواگت ہے آپ کا ڈاکٹر پٹیل جیسے میں نے بیننگ میں کہا کہ آج ہم بات کریں گے لوگ ڈاؤن کے بعد کی تو میرا سوال سمپل سٹریٹ ڈائریکٹ ہے کہ دیکھئے ہم ابھی لوگ ڈاؤن فور میں ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ ڈاؤن فوریور تو چلے گا لوگ ڈاؤن کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہوگا لیکن اس کا مطابق یہ تو نہیں کہ کرونا وائرس بھی ختم ہو جائے گا تو ایسے میں اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ جینا سیکھ لینا چاہیے یا سیکھنا پڑے گا تو آپ کیا کہیں گے ہاں دیپی نیٹ یہ بات تو سہی ہے کہ ہمیں کرونا کے ساتھ جینا سیکھنا پڑے گا میں آپ سے ایک بات کرنا جاتا ہوں کہ جو چیز آپ دیکھ نہیں سکے اس چیز کو میزر کرنا بہت ہی مشکل ہے جہاں تک کرونا کی ٹیٹمنٹ کا سوال ہے ابھی ہمارے پاس کرونا کے پرتی کو اسپیسیفک ٹیٹمنٹ آویلپل نہیں ہے جو بھی ہم پیشنٹ کا علاج کر رہے ہیں وہ سپورٹی ٹیٹمنٹ کے مادروں سے کر رہے ہیں اور جہاں تک ڈیپرنٹ کنٹری ہے وہ اپنے پیشنٹ کا علاج ڈیپرنٹ ڈیپرنٹ دوائیوں سے کر رہی ہے جب تک ہمارے پاس اس بیماری کے پرتی کوئی سپیسیفک ٹیٹمنٹ آنی جاتی تب تک ایک ہے پانہ کافی مشکل ہے کہ یہ لڑائی کتنی لمبی چلنے والی ہے اور جہاں تک ویکسین کا سوال ہے تو ویکسین کے لیے ڈیپرنٹ کنٹریز میں ڈیپرنٹ ڈیپرنٹ ٹیٹمنٹ چل رہے ہیں لیکن ویکسین کو آنے میں ابھی چھے مینے سے لے کے ایک سال کا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن جب ویکسین بن کے آ بھی جائے گی تو اس کے بعد اس کو گراؤنڈ لیول پہ ایمپلیمنٹیشن کرنے کے لیے بھی اور ایک سال کا سمجھ لگ سکتا ہے لیکن ویکسین اگر آ بھی گئی تو اس کے بعد وہ کتنا افیکٹی رہے گی وہ بھی کہے پانہ بہت ہی مشکل ہے اور وہ کب تک افیکٹی رہے گی وہ بھی ایک میڈیکل پروفیشن کے لیے بہت بڑا چیلنج رہنے والا ہے پہ بھی جو یہ وائرس ہوتا ہے وہ ہر ایک سال اپنا سٹرکچر جو ہے وہ چینج کرتا ہے جس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں میڈیکل باشا میں اس کو ہم میٹیشن بولتے ہیں سو میڈیکل پروفیشن کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج رہنے والا ہے کہ ویکسین آئے گی تو وہ کتنا افیکٹی رہے گی اور کتنے سمجھ تک وہ افیکٹی رہنے والی ہے سو جب تک اس بیماری کے پردی ہمیں کوئی سپیسیفک ٹیٹمنٹ یا سپیسیفک ویکسین الاج ہمیں مل نہیں پاتا تب تک یہ کئی پانا مشکل ہے کہ یہ لڑائی کتنی لمبی چلنے والی ہے اور ہمیں یہ ماند کے چلنا ہے کہ ہماری کورونا کے پتی جو لڑائی ہیں وہ کافی سالوں تک چلنے والی ہے سو بیسیکلی ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ کورونا کے ساتھ کیسے جیا جائیں سو ڈاکساب جیسے آپ نے بتایا کہ ہمیں کورونا سے لڑنا ہوگا ہمیں اس کے ساتھ ہی جینا سیکھنا ہوگا تو ایسے میں یہ کرپانے کے لئے ہمیں اپنے لائف میں کیسے چینجز کیسے بدلاو لانے ہوگے یہ دفینیٹلی یہ بات تو صحیح ہے ہماری کورونا کے بات پہلے جیسے تو نہیں رہنے والی ہیں ہمیں کورونا کے ساتھ جینا پڑے گا سو یہاں پہ میں آپ کو بتانے جاتا ہوں کہ ہمیں کیا کا پرکوشن لینے ہیں ہمیں پہلی بات تو یہ مان کے چلنا ہے کہ باہر گھومنے ہونا ہر ایک پرکوشن جو یہ وہ کورونا لے کے ہی گھوم رہا ہے تب ہی جا کے ہم وہ اچھے سے پرکوشن لے پائیں گے آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں آپ کو ماسک پہنگ کے ہی نکلنا ہے اور جو بھی آپ ماسک پہنگتے ہو make sure کہ اس سے آپ کا mouth اور nose اچھی طرح سے cover ہو جانا چاہیے اور جب بھی آپ باہر نکلتے ہو تو اپنے ہاتھوں سے آپ کو face, mouth اور nose اور جب بھی آپ باہر جاتے ہو تو آپ کو ایک sanitizer کی چھوٹی سی bottle بھی اپنے pocket میں رکھنی ہے اور ایک مہترکونا چیز جہاں تک ہو سکے as possible آپ کو کسی بھی surface کو touch کرنے سے بچنا ہے اگر ضرورت ہو تو اس surface کو آپ کو sanitize کر کے ہی touch کرنا ہے اور ایک مہترکونا چیز جب بھی آپ کوئی store میں grocery یا کوئی سامان لینے جاتے ہو تو آپ کو gloves پہنگ کے جانا ہے اور ہو سکے تو گھر سے ہی carry bag لے کے جانا ہے اور ایک مہترکونا چیز آپ کو ہمیشہ digital payment کو بڑاوات دینا پڑے گا یہاں پہ کیونکہ جو cash payment ہے اس سے کرونا کا سنکرمن ہونے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ جب بھی گھر سے بہاں نکلو آپ کو lip کا use ہو سکے اتنا over کرنا ہے آپ کو stair کا use کرنا ہے اور stair کا use کرتے وقت جو site کی جو relinks ہوتی ہے اس کو touch کرنے سے بھی آپ کو بچنا ہے جب بھی آپ کوئی سامان سبجی یا پھل بہار سے لے کے آتے ہو تو اس کو اچھی طرح سے پانی سے آپ کو wash کرنا ہے اور جو high touching surfaces رہتی ہے جیسے کی ہمارے door کا handle ہماری چابی گھر کی اور ہمارا جو mobile point اس کو آپ کو بار بار sanitize کرتے رہنا ہے اور جب بھی آپ بہار سے آتے ہو تو آپ کو sooz اور چپل بہار اتار کے ہی آنے ہیں اور بہار سے آنے کے بااد آپ نے جو بھی کپڑے پہنے تھے بہار جاتے وقت اس کپڑے کو اچھے سے wash کے لئے ڈالنا ہے اور آپ کو بھی ایک اچھا شاور لینا ہے تو اس چیزوں کا آپ کو اچھی طرح سے پیکوشن لینا پڑے گا تب ہی جا کے ہم کورونا سے بچ پائیں گے سو ڈیفینیٹلی ہماری لائپ جو ہے وہ اتنی آسان نہیں رہنے والی ہے جو ڈاک سب جو ڈاک سب میرا یہاں سوال بن رہا تھا کہ جب یہ لوگ ڈاون ختم ہو جائے گا تب ہم کام پہ بھی جائیں گے ہم بسے سے جائیں گے ہم ٹرین سے جائیں گے ہم سفر کریں گے ہم ٹرائیول کریں گے اور ایسے میں سوشل ڈسٹنسنگ کا کر پانا بڑا مشکل رہے گا تو اگر ہم ایسا سفر کرتے ہیں بسے سے ٹرین سے جہاں پہ ہمیں سوشل ڈسٹنسنگ کر پانا مشکل ہوگا تو ایسے سفر میں ہم اگر اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچانا چاہیں لاؤگ ڈاون کے بعد تو ہم کیا کر سکتے کسے کر پائیں گے یہ دیکھیں میں یہاں پہ ایک بہت دانے جاتا ہوں کہ ہو سکے تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ کا جتنا ہو سکے آویٹ کریں تو وہ ہی آپ کے لئے بہتر ہے کیونکہ اگر آپ کو خانسی یا بخار ہے اس کے باؤدو بھی اگر آپ ٹرائیل کرتے ہو تو ہو سکے گی پبلک میں وہ پینک سٹیشن کریئٹ ہو سکتی ہے جہاں تک ٹرین کا سوال ہے تو آپ کو کراؤڈے کوچ میں ٹرائیل کرنے سے تو ہمیشہ بچنا ہے اور جب بھی آپ ٹکٹ لینے کے لئے باہر کھڑے دیتے ہو تو وہاں پہ بھی آپ کو ہمیشہ پالنگ کرنا ہے اور آپ جب بھی ٹرین کا ٹوالٹ یا پبلک ٹوالٹ کا استعمال کرتے ہو تو آپ کو وہاں رکھے سوپ کا یوز نہیں کرنا ہے آپ کو اپنے پاس ہمیشہ ایک پیپر سوپ کیری کر کے رکھنا ہے اور جب بھی آپ سلیپر کوچ ہے ایسی کوچ کسی بھی کوچ میں آپ ٹرائیل کرو آپ کو بیڈ سیٹ گھر سے لے کے ہی جانی ہے اور ایک ایک ایمپورٹن چیز کہ ٹرین کا کھانا آپ کو ہو سکے اتنا اوڑی کرنا ہے جہاں تک سوال ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ ایک ہینڈ سینٹیزر ہمیشہ رکھنا ہے اور اس سے دن میں دس سے بارہ بار آپ کو اپنے ہاتھوں کو سینٹیز کر کے رکھنا ہے اور ایک ایمپورٹن چیز کہ آپ کو اپنا جو ہیڈرشن ہے اس کو ہمیشہ مینٹن کرنا ہے اور باہر کا جو کھانا ہے خاص کر کے ہوتل کا کھانا شٹریٹ پور اور پھاش پور اس کو جتنا ہو سکے اتنا اوڑی کرنا ہے آپ پیکج پور لے سکتے ہو اس میں بھی آپ کو بیچ کو پریخنس دینا پڑے گا اور جہاں تک جانے سے پہلے میں آپ کو ہی بات دانا چاہتا ہو کہ کورونا سے بچنے کے لیے ایک ہی مل بنتر ہے اس کا نام ہے اس ایم ایس ایس یعنی سنیٹائز ایم یعنی ماسک اور ایس یعنی سوشو جیس اس تینوں چیزوں آپ کو ہمیشہ ہر وقت ہر دیم پالنگ کرنا ہے دکٹر جمی پتل اگر آپ کی جاہزت ہو تو منپرید جی انکو بھی میں نے انوایٹ کیا تا وہ مجھ سے اس وقت جوڑیوی ہیں میں انہیں بھی جوڑنا چاہوں گا اگر آپ برونہ مانتو منپرید جی سواگت ہے آپ ک تینک یو فر انوایٹنگ می میں آپ کی بھاری ہوں دیکھیں یہ ایک سچ ہے کہ لوگ ڈاون ختم ہوگا لیکن کرونا ختم نہیں ہوگا اور کرونا سے لڑنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے امیونیٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے ہم سب جانتے ہیں تو میں کیونکہ آپ نیوٹریشن سے آپ کا تاللوک ہے تو میں یہ ہی پوچھ رہا تھا کہ لوگ ڈاون کے بااد بھی اگر ہم اپنی امیونیٹی کی برکرار رکھنا چاہیں بچے بہنے یا اس کو بوست کرنا چاہیں تو ہم وہ ہم کیسے کر پائیں گے رائیٹ absolutely true بھلے لوگ ڈاون ابھی extend ہو گیا ہے and unfortunately کرونا is still there so we have to take care of our immunity اپنی امیونیٹی کا خیال آپ کو آج بھی رکھنا ہے آگے بھی رکھنا ہے جب لوگ ڈاون ختم ہو جائے بھی تو امیونیٹی بڑھانے کے لئے there is no one super food that is going to improve your immunity or build your immunity the balance diet is the key اپنی ڈائیٹ میں آپ سنتولت ماترہ میں چھلکے والی دالیں چھلکے والا آناج اس کا پر ٹیک کریں اپنی ڈائٹ میں پروٹین کو اچھی ماترہ میں آپ کھلوڈ کریں so non vegetarians can have chicken fish eggs properly آپ لے سکتے ہیں بھر دھیان رکھیں کہ آپ اسے clean اچھے سے کریں ہائیجین میں پکا کر کھائیں اگر آپ vegetarian ہیں تو آپ کے پاس ڈالیں ہیں تو جو آپ کے بیج ہیں ان میں بھی سنت لت ماترہ میں پروٹین ہے تو اسے بھی آپ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ دودھ اور دودھ سے بنی چیزوں میں بھی آپ کا پروٹین بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے تو ان بھی اپنی ڈیلی ڈائیت میں شامل کریں ساتھی ساتھ دھیان رکھیں کہ ویٹمین A C D E آپ کی immunity کے لئے بہت important ہے تو ویٹمین A اور ویٹمین C جو آپ کے فروٹس ہیں اور جو آپ کے ویجیٹیبل ہیں ان میں بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے تو فروٹس میں جو سیزن کے فروٹس ہیں لائک مانگو is there watermelon is there musk melon is there otherwise we have other fruits like papaya pineapple اس کا بھی آپ ان ٹکرے کریں اگر آپ کے پاس بیری 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 ان میں بھی اچھی ماترہ میں انٹی اوکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ان بھی آپ ان بھی سکتے ہیں ساتھی اگر آپ کے پاس نیمبو ہے تو نیمبو کو بھی اپنی رائٹ میں اپنی رائٹ لیمون واترہ یا کسی بھی فارم میں لیں اس سے آپ کو بھرپور ماترہ میں ویٹمین سی ملے گا اگر ہماری کچن میں جتنے بھی ہرپز اور سپائیس ہیں وہ سب آپ کی امیونیٹی کو بوسٹ کرنے میں یا اپکی امیونیٹی کا خیال رکھنے میں بہت ہی 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 تو جو آپ کا ٹرمریک ہے ہلدی ہے یا آپ کا جنجر ہے گارلک ہے کالی میرچ ہے الائچ ہے دال چین ہی ان سب کو بھی کسی نہ کسی فارم میں اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں ساتھی ساتھ اپنی ڈائیٹ کے علاوہ اپنے پانی کے انٹیک کا بھی آپ دھیان رکھیں کہ آپ کا ہائی ڈریشن لگ بھگ آٹھ سے دس گلس روزانہ پانی پی پانی کو نیمو پانی فارم میں ناریر پانی فارم می گرین ٹیز ہرول ٹیز کے فارم میں بھی ساتھی ساتھ اپنی سلیپ کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ کی سلیپ جو ہے تقریبا آٹھ گھنٹے کی سلیپ آپ روزانہ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیٹیشن 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 دس میڈیٹیشن دیں ساتھی ساتھ ایکسرسائز 30 منٹس ایکسرسائز بی بریسک وکنگ جوگنگ کسی بھی طریقے کی ایروبک ایکسرسائز آپ ضرور انکلوڈ کریں اگر آپ کولابریٹ لی اپنی ڈائیٹ کے ساتھ اور ان چیزوں کا بھی دھیان رکھیں گے تو آپ کی اچھی رہے گی آپ کی امیونیٹی سٹرونگ رہے گی اور آپ فٹ رہیں گے جیسے لوگ ڈاؤن کھل رہے ہیں جیسے دکانے کھل رہی ہیں جیسے دکانے کھل رہی ہیں میرا کینے مطلب سبی طرح کی دکانے کھل رہی ہیں جنگ فوڈ بھی کھلے گا تو اس سے پرہیز رکھ پانا کتنا مشکل رہے گا اور اگر پرہیز نہ کر پائے جنگ فوڈ سے تو کتنا خطرناک ساگت ہو سکتا یہ تو جب لوگ ڈاؤن کھتم ہوگا تو جنگ فوڈ کی دکانے وہ بھی کھلیں گی فیمیلز پیپل آر ویٹنگ کب وہ جائیں کب اپنے فیوریٹ بھول گپے چھولے بھٹورے کھائیں پر میں سب کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ once in a while you can have but making it habitual and اسے روزانہ کھانا یا پھر اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا could cause a problem دھیان رکھیں جو بھی جنگ فوڈ ہیں ان سے آپ کو کوئی nutrition نہیں مل رہا ہے ان سب میں امٹی کیلوریز ہوتی ہیں امٹی کیلوریز کا مطلب ایسی کیلوریز جو اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کو موٹاپا یا اور بیماریاں جیسی آپ کی کارڈیو ویسکول پروبلم ہے ڈائیبیٹیز یہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو جتنا ہو سکے اپنی ڈائیٹ میں ہیلڈی ایٹ یا ہیلڈی کھانپان کو شامل کریں اور جنگ فوڈ کو کم سے کم اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں جس سے کہ آپ سوست رہے اور آپ ہیلڈی رہے اور آپ کی اچھی رہے منپری جی ڈاکٹر جی پٹیل آپ دونوں نے ایک ایفرٹ لیا آپ ہم سے جڑے ہمارے سوالوں کے جواب دیئے ایک ہائیپو تیڈی سیچویشن جو آگے فیوچر میں آنے والے اس کے جواب آپ نے آج ہی دیئے اس کے لئے میں آپ دونوں کا تہہ دل سے thank you کرنا چاہوں گا thank you very much well دوستو آج کا اپیسوڈ لکڈاؤن کے باد کی زندگی کے بارے میں تھا لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ لکڈاؤن اب ہی جاری ہے بس اسی طرح ہمارا سلسلہ بھی خوش رہی صحت مند رہی کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے